اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بلکل سیدھا ہے اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک آمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد رزی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں بے حدی خاص پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے جیانا ناظرین آج کے اپیسوڈ میں دو اہم سوال پہلا سوال یہ ہوگا شب قدر کا ذکر قرآن مجید میں کہاں پر موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ کریں گے کہ اس دن کیا کرنے کا حکم اللہ تعالی ہم سب کو دے رہا ہے یہ دو اہم سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑ چکے ہیں آلی جناب مولانا سید زکی حسن صاحب قبلہ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا سب بچپن سے ہم لوگ شب قدر کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں کے گھر کی تربیت اتنی بہترین ہوتی ہے کہ شب قدر میں ہم لوگ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ جا گئیں اس رات عبادت کریں زیادہ سے زیادہ لیکن آج تک پتا کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کہ شب قدر کا ذکر قرآن مجید میں کس آیت میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کو پروردگار نے تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ اور گفت کے طور پر قرار دیا ہے اس قرآن مجید نے شب قدر کا ذکر کئی جگہوں پر کیا ہے اچھا کئی جگہوں پر ہے لیکن میں اس آئے شریفہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے اور محفوظ ہے سورہ قدر اس سورہ قدر میں جس کو انہا انزلناہو فی لیلت القدر بھی کہتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت میرے ناظرین میرے ساتھ ساتھ ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے نازل کیا ہے اور اس کے بعد بڑی اہم آیت اللہ کہہ رہا ہے آپ کو کیا پتا کہ یہ شب قدر کیا ہے اس کے معنی ہے یہ ہم لوگ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ پروردگار چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو متوجہ کرائے کہ شب قدر کو پہچانو اس کی قدر اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھو قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا پتا آپ کو کہ یہ شب قدر کیا ہے البتہ صرف سمجھانے کے لیے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی تیس ہزار دیں اس سے بہتر ہے یعنی تقریباً ایٹی فور ایئرز ایک نورمل انسان کی جو عمر ہے وہ یقیناً ایٹی فور نہیں ہوتی آج کے ٹائم پہ تو اگر ایٹی فور ایئرز کی عبادتوں کا ثواب ملنا اور چاہتا ہے کہ انسان لے لے شب قدر میں آئے عبادت کریں اتنی فضیلت ہے ذن کی ایک رات کی عبادت اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب عطا کر رہی ہے کس بنا پر اس لیے کہ اس شب کو اللہ نے عظمتوں والی رات قرار دیا ہے ایسا تھوڑا سا کنفیوز نہ ہو جائیں اکثر میں دوسرا سوال ہے کہ ساری عبادت اسی رات کر لیں اور پھر ایسا کچھ تو نہیں ہے نا قرآن مجید میں اکثر کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آج اگر کل لیا تو پھر سال بھر نہ کریں تو کوئی پرابلم نہیں نہیں دیکھیں یہ بات کلیر کر دیں ایسا کچھ ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ پروردگار نے اس رات میں عبادتوں کا جو حکم دیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بس اسی رات میں عبادت دو لفظیں ہیں عبادت سال بھر کہ اس دن ہم کو بقیہ دنوں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کا ریزن بھی قرآن مجید نے بیان کیا کہ رات بھر کیوں عبادت کرنی ہے قرآن مجید آگے بڑھ کر کہتا ہے یہ رات شروع ہوتی ہے اور اس رات کے طلوع فجر یعنی نماز صبح کا جو پہلا وقت ہے طلوع فجر تک مسلسل سلامتی ہے یعنی پوری رات پروردگار اپنے بندوں پر سلامتی کو نازل کر رہا ہے آپ مثلا اگر ایک رات میں سلامتی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور ہزار آپ کہیں نہیں میں آدھی رات جاگوں گا تو آپ کو تو فائیو ہنڈیڈ ہی ملنے والی پھر تو سلامتی لیکن اگر کوئی انڈ تک جاگ رہا ہے تو پھر اس کو پوری ون تھاؤزنڈ جو ون تھاؤزنڈ ایکزیمپل دے رہا ہوں ہے یہ پوری ون تھاؤزنڈ اس کو سلامتی مل رہی ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ ایک رات کی عبادت سال بھر کی سلامتی کی زامن بن جاتی ہے بارہ گھنٹے کی عبادت بارہ مہینوں کو سلامتی کے ساتھ ادا کرنے کا موقع دیتی ہے لیکن ایک سوال یہاں پہ کرنا جاؤں گا کیا مطلب سیب جاگنے کا حکم ہے قرآن مجید میں کیا کرنا کیا ہے اس رات پہ اس رات میں انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے یعنی ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے صدقہ دینا آج کی رات پسند ہے پروردگار کو پسند ہے کہ اس رات میں بندہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھے اسی لئے اس رات میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اس رات میں اللہ چاہتا ہے کہ بندہ استغفار کرے اسی لئے استغفار کا حکم ہے اس رات میں اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں توصل کرے اس لئے قرآن مجید کو سر پہ رکھ کر انسان اپنے چودہ معصومین کا واسطہ دے کہ اللہ سے دعا کرتا ہے دو رکت کے عامال جو تھے دو رکت کے عامال کے بعد یہ ساری عبادتیں جو پروردگار چاہ رہا ہے کیوں تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس شب کو مجھ سے مخصوص کر دی ملہب اللہ سے لو لگائے جاگنے کا مقصد یہ نہیں کہ رات بار بار میں پیلے کھائے بھی ہے اللہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں بیٹھے رہو کیسے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے آپ مثلا اگر کبھی کبھی ہوتا ہے اولاد دور رہتی ہے اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے کسی موقع پہ آئی اب پیرنٹس کے سامنے بیٹھ کر وہ موبائل کے اوپر کھیل رہی ہے تو والدین کیا کہیں گے بیٹا پھر آئے کیوں تھے پھر بہتر تھا کہ تم اپنے گھر میں رہتے ہیں بہتر کیا تھا کہ اب تم جب میرے پاس آئے تو میرے سامنے بیٹھو مجھ سے بات کرو مجھ سے کہو کیا کہنا چاہتے ہو آج پرورتگار بھی یہی چاہتا ہے شب قدر میں تم دوستوں سے بات کرو روڈز کے اوپر نکل پڑو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ کرو نہیں آج میں مجھ سے لو لگانا ہے تو میری بارگاہ میں بیٹھو کسی گوشے میں چلے جائیں بات کریں بیٹھیں اللہ سے حضرت قبلہ وقت نہیں ہے بالکل میں نے ہم نے یہاں تک بھی مشاہدہ کیا ہے بلکہ آمال میں جاکے جب دیر سارے لوگ مسجد میں جمع ہوتے امام بارگاہ میں جمع ہوتے سر پہ قرآن مجید ہے اور واتس اپ چیک کر رہے ہیں مولانا صاحب دعا پڑھا رہے ہیں تو ہم جو اپنا فیس بوک اور سٹیٹس دیکھ رہے ہیں ان راتوں کو آپ بتائیں جتنا اہمیت آپ نے بتایا ہے گزارش بھی کر دے ناظرین سے دیکھئے میں اس بات کو واضح کر دوں کہ سلامتی آج کی رات شب قدر میں پروردگار عطا کر رہا ہے اس سلامتی کو حاصل کرنے کے بعد اب سال بھر انسان موبائل بھی یوز کر سکتا ہے سال بھر مثلا اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھوائیڈ بھی سکتا ہے لیکن اگر اس رات کو اس نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ سلامتی مل جائے تو اب نتیجہ یہ ہے کہ سال بھر تو وہ سارے کام نہیں کر پائے گا شاید ممکن ہے دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سال پورا گزر جاتا ہے لیکن کوئی اس سال اس کو اچھائی نہیں دکھائی دے رہی ہے کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ کہہ سکے کہ میں سال میں خوش ہوا اس کے معنی ہے کہ اس نے شب قدر میں اپنے پروردگار سے سلامتی کو نہیں لیا ہے اگر سال بھر کی سلامتی کو لے لیا ہوتا تو آج بڑے آرام سے پورے سال وہ نیکیوں اور اچھائیوں کے ساتھ گزارتا شب قدر کو بقیہ ساری دنیا سے انقطاع کر کر جو قرآن کا حکم ہے کہ رب حبلی کمال الانقطاع علیک اے میرے پروردگار مکمل طور پر دنیا کو چھوڑ کر میں جسے لو لگاؤں اس کی مجھے توفیق دے یعنی اس کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے دعا کرو اللہ سے دعا کرو کہ اتنی توفیق دے کے ہم توفیق مل جائے کہ ہم صرف اللہ سے لو لگائیں اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انسان کو یہ سعادت مل جائے اور شب قدر میں انسان بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے توصل کرے قرآن پڑھے نمازیں پڑھے زیارتیں پڑھے نتیجے میں جب صبح میں اللہ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر آئے تو اپنے دامن کو بھر کے آئے خالی دامن گیا تھا اپنے دامن کو بھر کے جھولی بھر کے آئے بہت شکریہ ویسے شب قدر سے مطالق کئی اور بھی اہم سوالات ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملاقات کریں گے قبلہ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے سوالوں کا جواب قرآن مجید سے دیا پروردگار آپ کو بھی مزید توفیق دے اور اس قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی ہمیں بھی سعادت اللہ عطا فرمائے الہی آمین تو جیہاں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین سے پھر ملاقات کریں گے شب قدر میں اس رات کو آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اس سے لو لگانا ہے انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ اس خاص دن پر ہم لوگوں کو ضرور یاد رکھیں گے دیجئے اجازت بنے رئیے چینل وین کے ساتھ بہت بہت شکریہ ساتھ بہت شکریہ ساتھ بہت شکریہ